اشام 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 اس پہ شاید نے لکھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں شام کا غم رفتہ رفتہ کھا گیا سجاد کو شام کا غم رفتہ رفتہ کھا گیا سجاد کو روتے روتے آنکھوں سے خون رہا گیا سجاد کو رجو علم میں عمر گزری جتنی تھی سجاد کی غام پہ ایسے غام ملے غام پا گیا سجاد کو سجاد کو محمدوالی محمد صلواتہ رجو علم صلواتہ صلواتہ محمدوالی محمد صلواتہ صلواتہ رجو علم صلواتہ صلواتہ یا بھگی سجاد میں اس وقت خیامت کی گھڑی ہے زینب سر دربار کھلے سر جو کھڑی ہے سجاد میں اس وقت خیامت کی گھڑی ہے کس طرح سکینہ کو سنبھالے میرا مولا کس طرح سکینہ کو سنبھالے میرا مولا کانوں سے لہو ہاتھوں میں لوہے کی گھڑی ہے سجاد میں اس وقت خیامت کی گھڑی ہے ماں بہین رسم بستا ہے دربار ستم میں ماں بہین رسم بستا ہے دربار ستم میں سہمی ہوئی ماں سکینہ بھی گھڑی ہے سجاد پہ اس وقت خیامت کی گھڑی ہے چاہے تو اُلٹ دے ابھی دربار یزیدی چاہے تو اُلٹ دے ابھی دربار یزیدی پاؤں میں مگر سبر کی سنجیر پڑی ہے سجاد پہ اس وقت خیامت کی گھڑی ہے چالیس برس شام کو روتے رہے سجاد چالیس برس شام کو روتے رہے سجاد یہ درد کا بندن ہے کہ عشقوں کی جھڑی ہے سجاد پہ اس وقت خیامت کی گھڑی ہے ناصر میرے نوحے کو سنے فاطمہ زہرہ ناصر میرے نوحے کو سنے فاطمہ زہرہ ہم جیسے غلاموں کے لیے پات بڑی ہے سجاد پہ وقت خیامت کی گھڑی ہے سجاد پہ وقت خیامت کی گھڑی ہے محمد علی محمد صلوات اللہ علی محمد صلوات اللہ علی محمد صلوات اللہ علی محمد صلوات سجاد پہ وقت خیامت ہے خید میں بین مال قیامت ہے نہیں ہے کوئی مددگار قیامت ہے ہے خید میں بین مال قیامت ہے ہے تو ایسا گردر سے خون بہتا ہے اور اس پہ کوڑوں کی بوچار کیا خیامت ہے اور اس پہ کوڑوں کی بوچار کیا خیامت ہے ہے خید میں بین مال قیامت 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 ہے پیرا یا کیوں چھوڑو بادار کیا پیامت ہے پیرا یا کیوں چھوڑو بادار کیا پیامت ہے سکینہ قید میں بابا کو جب یاد روتی ہے سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے لئی گررات ہے بابا پی کیا پیامت ہے سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے اللہ علیہ وسلم 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 کہتی ہے سکینہ میرے بابا کو بھولاؤ گالوں پہ تمہچوں کے نشان ان کو بتاؤ کہتی ہے سکینہ میرے بابا کو بھولاؤ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہتی ہے سکینہ میرے بابا کو بھولاؤ اللہ علیہ وسلم بے جرم و خطا ظالموں نے درے لگائے اسباب بھی سب لٹ گئے خیمیں بھی جدائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ٹھیک پہل گردن میں مرے ٹاکھ 太بی ہائے ہاتھوں میں رسن ہے سو جا ہوا دڑناسبے میرا سارا بدن ہے راتھوں کو میں سوئی نہیں آنکھوں میں جلن ہے سونے کے لیے خاک کا بستر تو بناو کہتی ہے سگینہ میرے بابا کو بھولاؤ جب گھوڑے کے پیراں پہ مروئی تھیلی پٹ کر اس وقت الگ تم نے کیا تھا مجھے آ کر کیا حق پہ بابا کے میرے چل گیا خنجر روتا ہوا کیوں آیا تھا گھوڑا تو بتاؤ کہتی تھی سگینہ میرے بابا کو بھولاؤ آئیں گے میرے بابا تو روں گی لیپٹ کر بتلاوں گی کانوں سے میرے چھن گئے گاؤں جان اپنی کروں گی مرفیدہ ان کے خدم پر پیاسی ہوں کہوں گی مجھے پانی تو پلاو کہتی تھی سگینہ میرے بابا کو بھولاؤ گالوں پہ تم آچاؤں کے نشان ان کو بتاؤں کہتی تھی سگینہ سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم قلق سبتین کا زہرہ کا حیدر کا پیمبر کا سلامی جانگزہِ علی کی تے کے دم سے ہوا ہر مار کا فیصل اہد کا بج کا سفین کا خندر کا خیبر کا اہد کا بج کا سفین کا خندر کا خیبر کا سلامی غلام پنجدان کھڑ نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جانگنی کا خبر کا خردہ کمہ شر کا اجل کا جانگنی کا خبر کا خردہ کمہ شر کا سلامی ہمارے باتے شہنگوا را کر لیا مٹنا حرم کا آب روکا جانگا اولاد کا گھر کا حرم کا آب روکا جانگا اولاد کا گھر کا سلامی جانگا برابر زخم پر ہے زخم شہنگ کہ جس میں آتھر پر تبر کا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا تبر کا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا سلامی سکینہ لے گئی یہ پانچ دا اس باغ عالم سے تمہ چوکا رسنگا باپ کا سکینہ گوھر کا تمہ چوکا رسنگا باپ کا سکینہ گوھر کا سلامی جانگزائے سلام اللہ علیہ وسلم 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 سرکٹا جلم سے حق کا مگر کام کیا سبر نے آبدے بیمار کے اتمام کیا باپ اور بیڑھ نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیڑھ نے اسلام کو اسلام کیا سلام کیا بادا تفلی کا جو شبید وفا کہتے ہیں حق یہ فرزہ دیر سرورک آدھا کرتے ہیں کون معصوم ہوا تو خسلہ سر میں اسیر کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوری زنجیر تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تازیر کس کے ماں بہنوں کی منجمع میں ہوئی ہے تشیر تے کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے سابر نامو اس کے بارے میں بہت مشکل ہے گئے گئے تھے جو وسیع شہورت عقید سبر سے کام لیا کیجئے بادے شبیر شکر کرنا جو پینائے تمہیں بھاری زنجیر تم جو بگڑو گے تو خالق کا غزب آئے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا جان بابا کی وسیع پجو کرتے ہیں امام ان کے خاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام توق پینانے کو لاتا ہے جو بدھنجام خود بڑا دیتے ہیں گردن کو شہین شاہین شاہین یہ تحمل ہے اسے شانے وفا کہتے ہیں کہنے والے سے تسلیم اور رضا کہتے ہیں باب کی لاش پا وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا چھن گئی ثانی زہر آخری دا کچھ نہ کہا بازو ناموز کا رسی میں بندہ کچھ نہ کہا تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا کم سے مادر کا ٹھکر سینے میں پھٹتے دیکھا علی ازغر کا گلہ قبر میں کٹتے دیکھا سر بر ناصرے دربار گئے سبر کیا دربدر کو چو بازار گئے سبر کیا خدرت رکھے گرفتار گئے سبر کیا بے دوا خید بھی مار گئے سبر کیا خدر بابا کی وسیعت کی دکھائی تُو نے خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تُو نے یا علی دیکھ لو پودے کی مصیبہ دیکھو غم و اندوں کی تصویر ہے سورہ دیکھو چیدت تب سے غزب کی ہے نکاہت دیکھو تو پھر اسے گلے میں خیامت دیکھو وقت پہ آلام ہے عزرت کے گھرانے والے کیا صدام زہد امت کے بنانے والے آئے جیتے ہیں تیری خبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رولانے والے چجم انظاف سے دیکھو زمانے والے کیسے ہوتے ہیں عزرت کے گھرانے والے سہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں خبر میں جاگ بھی آرہ نہیں بات ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ محمد صلات اللہ علیہ محمد شہید سے کوئی شمشین کا مزا پوچھے مری سے کوئی اکسیر کا مزا پوچھے اسی سے کوئی زنجیر کا مزا پوچھے یقین سے کوئی دلگیر کا مزا پوچھے اے مغزرہ زمانے میں رنج و غم ہے سانا اب جبی مارسا اے مغزرہ زمانے میں رنج و غم ہے شہید ہوتے ہوئے باپ کو بسر دیکھے اے مغزرہ زمانے میں رنج و غم ہے اے مغزرہ زمانے میں رنج و غم ہے اے مغزرہ زمانے میں رنج و غم ہے موسیقی 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 میں ہوا داخل وہ بے کسو تدا کی شام کے آکم نے زہر پرجوایا وہ سن کے قادے آہنگی وہ سن کے قادے آہنگی کہاں آہنگی ملگر شکوی لانے لگے سبی بجنا بجان زربیخات کھڑانے لگے وہے کو گاہے علم دل پدھر گئے سجاد جو کھایا زہر تو سدھے مر گئے سجاد نبی کی آن کو بیاز کر گئے سجاد یتیم ہو گئے ماخر گزار گئے سجاد سب نبی تے مرخد سے مصطفیٰ لکلے مرشن ے کھولیچیں ہی چ Lanc lid کھولیچیں ے کھولیچیں ے کھولیچیں شاکر اک Kenya ملو نمکو جب کہ وہاں ملو اللہ سالہ جی کے بلانٹرین سلوات اللہ От damas صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی موضوع توبہ اور اس کی شرائط پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا پچھلی دو مجلسوں میں جب رات تھے پہلے میں پانچ منٹ ان کا خلاصہ اور پھر اس آیت طرف جو توبہ کے موضوع پر ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم نے آغاز کیا تھا چھتے پاہے کے دسویں رکوع یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 سے یہ اشارت ہوتا ہے جو انسان توبہ کرے ظلم کرنے کے بعد یعنی اپنے نفت پر ظلم کرنے کے بعد اور توبہ کرے تو توبہ کی شرط کیا بتائی کہ اس کی اصلاح کرے اس کو فکس کرے اس کا میک اپ کرے جو غلطیاں ہوئی ہیں اب یہ حکوم اللہ کے لئے حکوم قلعباد کیلئے میں اٹھتیادا نہیں ہے حکوم قلعباد اللہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے یہ سارے گھرتگو تو اگر وہ اشراح کرتا ہے تو اللہ نے اس کو گیرنٹی دی کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُبُّ عَلَيْهِ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اس لئے کہ اِنَّ اللَّهَ غَخُورُ الرَّحِيمِ یہاں تک ہم پہنچے تھے اور عرض کیا تھا کہ حقوق العباد میں توبہ نہیں ہے اگر کسی نے ظلم کیا کسی کا حق قصر کیا اور جب عمومی طور پر یہ ہے تو خفوصی طور پر جنہوں نے عالم محمد کا ظلم کیا جنہوں نے عالم محمد کا حق قصر کیا ان کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے سلام پر جیمع محمد جیسے اس کی ثبوت پیش کیا خطبات وغیرہ اور چند واقعات جس میں توبہ اجتماعی تھی حضرت یونس اور اس کے قوم کی جب انہوں نے واقعی توبہ کی تو کیسے اللہ نے قبول کی حقوق العباد میں توبہ علی بن علیقین کا واقعہ پیش کیا رسولہ توبہ کا شان نمو پیش کیا توبہ تو نشور کسے کہتے ہیں اس کا بیگرام پیش کیا اور گشرِ حافی کا واقعہ پیش کیا کہ کس طرح چھٹے امام کے صدقے میں اللہ نے اسے معافی تھی یہاں تک ہم پہنچے دیں آج تمہیں آیت آپ کے سامنے پڑھئی ہے یہ آیت میں وہ شرائط بتائی جنہیں دوبارہ قوال کیا پہلا تو یہ ہے کہ خدا کیا ہے وہ انی لغفار یعنی آپ دو تاقید استعمال کی ہیں عربی گرامر کے ساتھ سے لغزِ انی اس کے معنی ہوتے شورلی حالانکہ کہہ سبتا تھا میں غفار لیکن جیسے سورہ قرآن میں سورہ توبہ کے علاوہ ہے دوسرا سورہ غافر وہ اسی معنی میں غافر الزمب قابل الطعوہ شدید العقاب یہ تین سوات اللہ کی اس سورے میں بتائی گئیں کیا وہ خدا وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے سوال اللہ غافر الزمب وقابل الطعوہ خدا کی سوات یہ ہے کہ تمہاری طعوہ کو قبول کرتا ہے سمان اللہ اور پھر رمایا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی آگا وہ شدید العقاب اگر تمہیں طعبہ نہ کی اس کی معاف کرت کی طرف نہیں آئے تو اللہ کا عذاب شدید العقاب ہے اسی وقت پیغمبر کو اس نے بھیجا اس کی دو سورہ کے بتائیں ایک مبشر اور ایک منذر مبشر یعنی جنت کی بشارت دینے والا منذر یعنی جہنم سے درانے والا پیغمبر کیا ایوہ المتصر کم بھو اندر وغیرہ وغیرہ یہ آیتیں ہیں اٹھو اور انہیں دراؤ اور انہیں خوش قبلی دو تو جو اللہ کی خواہت ہیں اللہ نے پیغمبر کو یہ خوشیات عطا کی کہ وہ منذر بھی ہے اور مبشر بھی ہے تو اس آیت نے کیا کہا انی اور اس کے بعد کا لغفار یہ لام جو ہے یہ لام لغ عربی میں اس کے معنی بھی تعقید کیا ہیں یعنی دو تعقید استعمال کی انی خود تعقید ہے شورلی لام تعقید خود تعقید ہے جیسے اندر انسانا لفری خوشو یہ لام جو ہے یہ آقا شورلی جنے کے لئے یقین کل اس میں کوئی شک نہیں میں بتا رہا ہوں ہے تو خیرہ اندی بیرکہ میں بھی دوبارہ کا لَا یقیناً کیا ہوں توفار محورت کرنے والا یقین کرو خدا کرائے میں خفار ہوں میں تمہاری محورت کرنے والا ہوں کس کے لئے اب یہ شرطیں بتا رہا ہے لمن تعبہ اس کے لئے کہ جو توبہ کہے ایک اور آمنہ دوسائے کہ وہ ایمان آئے تیسرا وَأَمَلَ صَالِحًا اور عملِ صَالِحًا بھی کریں وہاں اب چوتھی شرط جو ہے عجیب ہے جس میں یہ گھتا ہوں کریں وَسُمَّحْ تَدَا اور پھر ہدایت کی طرف آئے ہدایت ہاں سکھ کریں باستوانی آ رہی ہے جب ایک سر ایمان بھی لائے عملِ صَالِح بھی کیے توبہ بھی کی خدا پھر کہتا ہے سُمْ مَحْتَدَا یعنی کوئی تو راز کی بات ہے یا اللہ آپ پہ ایمان بھی لے آیا عملِ صَالِحْمِ بھی کر لیے غضیوں کی توبہ بھی کر لیے لیکن یہ توسی شرط کیا ہے جو آپ نے لگائی تو لیانا میں نے ارض کیا تھا کہ سلیمان حرفی نے وہ آیا جو آئیمہ احبیت کی شام میں رکھتی ہے جن میں سے وہ میں آئیت بھیان کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے نہیں سنی ہے اس میں یہ آیت شورہ تاہا کی آیت نمبر 82 ہے سلیمان حرفی نے اس روایت تو کئی کئی طرح روایت کیا ایک تو اس نے جنابِ اسناس سے خود عمیر المومنین سے روایت کیا ابن کثیر سے روایت کیا اور ابن کثیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ واحد روایت اس نے امام سکت ہے کہ ہمارے ماباق آپ پہ ہداوں غرنم رسول یہ عجیب آیت ہے امام بھی لائے عمل صالح بھی کیے توبہ بھی کی پھر کاسم مہتدہ امام نے سنو یہ ہماری ولایت اور ہماری امامت ہے اگر دو سیدائیت کی طرف نہ دائے تو تمہارے سارے عامال میں آل 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 سمجھا ہے پیغمبر نے تو کہا تھا مَن مَا تَوَلَمْ يَا رِفْمِ مَا مَا مَزْبَانِ مَا تَمْنِي تَتَلْ جَاہِلِيَا جو اپنے دور کے امام کو نہ پہنچانے اور پھر یہی روایت کرتا ہے جناب ثابت بنائی سے اور جس کو روایت کہیں اس کے بعد اصل روایت مجھا کو بتانی ہے وہ ابو شاید حمدانی سے روایت کرتا ہے کہ یہ ہماری محرد کے لیے معصومی نے فرمایا اگر اس نے ہماری محرد حاصل نہ کی تو کوئی بھی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا سر آل لیکن آگے اس نے چار طریقوں سے روایت کی اس ہی آیت کے شام مزور کو کس نے امام احمد بن ہمبر یعنی اس کتاب خوبی ہے کہ سب پر پر کرتا ہے بخاری کو بھی سوایت محرکہ کو بھی امام احمد بن ہمبر کو پور کرتے ہوئے اس کے چاروں جو طریقے ہیں اس روایت کے اس آیت کے وہ بھیان کی ہیں جو میں آپ کی سوایت محرکہ 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 پیدا تاریگا ابو سعید حمد آنی سے جس خود حضر تاری سے فرماتے کہ اگر کسی آدمی نے توبہ کی اب یہ مولا کے لبنے جو اور سے سنیا ہے میرے لبنے نہیں ہے نہ کسی ڈعوی کے امیر محمد فرماتے اگر جنہیں ہمارا موضوع توبہ توبہ کے شرائق فرماتے اگر کسی شخص مولا کہتے توبہ کی اور ایمان بھی آیا اور نیک عمل بھی کی یعنی تینوں شرط ہو گئی نا اس کے بعد ہماری ولایت محبت اور حضیلت کی معلومت حاصل نہیں بہت یہ ساری چیزیں آگے مگر امیر محمد کہتے ہماری معلومت ہماری ولایت ہماری حضیلت حاصل نہیں کی یہ مولا کے جملے ہیں یہ ساری چیزیں کوئی حائلہ نہیں دیں سلام وآل 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 دوسری یوائے خود بہمبر اکرم صلی اللہ وآل 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 اب یہ نبی سے اسی آیت کی شان نظر ویان کرتا جا رہا ہے جتنے رابی جتنے مفسر آ رہے وہ صد یہ کہتے کہ یہ ولایت اہربیت اور ولایت امامت کی معرفت کے لیے ہے تو اب یہ روایت پیغمبر سے روایت کر رہا ہے اور پیغمبر نے فرمایا محمد بن وآل سے روایت کرتے ہوئے کہ علی اللہ نے تجھے اس لیے بدعا کیا کہ تُو اللہ کی عبادت کرے اور تیرے ذریعے دین مقام کو شرح حاصل ہو یہ پیغمبر شرح حاصل ہو اور یہ کہ تیرے ذریعے مٹا ہوا راستہ اس رح پذیر ہو جیسے ہم کہتے سراط مستقیم کمی پیغمبر کے روایت اور فرمایا کہ تیرے والے میں جو گمراہ ہوا وہ گمراہ ہوا ایسا پورا ہوا کہ جس نے تیرے ملایت کی ہدایت حاصل نہ کی یا حاصل نہ کر پایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے علی میں تیرے ملایت کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے سلام ملایت 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 اس کے بعد مسلسل مسلسل چار پانچ روایتیں نقل کرتا آتا ہے اس آیت کے ذمین میں کہ یہ اہل بیگ کی ہدایت یہ تو سیاہ تو نہیں ہے نا آپ کہیں آپ سیاہ اتنی باتیں کریں میں مسلسل اس کے داتے وہ آیت میں اس کرتا جا رہا ہمارے ملایت ہمارے آیت ہمارے اہل سنت کو معمولی آدم جو نہیں خود حملی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایمان بلائے عمل صالح بھی تعویٰ نہیں تب تک نہ تعویٰ قبول ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا نہ عمل صالح قبول ہوگا جب تک لائیت لائے اہمان اہل تو اب آپ سنگیئے کہ کیوں قرآن نے کہا تھا وقتبو علیہ الوسیرہ اور ان کو ملا یہ دونوں آیتوں میں اس آیت کو اور اس آیت کو وقتبو علیہ الوسیرہ مجھ تک پہنچو میں اس پر آیت پر پوری تقلیقہ چکا ہوں مجھ تک پہنچو وسیرے کے سبب سے اگر خدا جب پہننا ڈھائیت ہوتا تو یہ کہا کہ وقتبو علیہ الوسیرہ قرآن میں ہوتا ہے خدا کرتا ڈالیک مجھ تک آؤ نماز میں سروات ہوتی نہیں بہت خدا میری بات کرو نماز میں سروات ڈال کے قرآن میں یہ آیت ڈال کے بتایا کہ وسیلے کی مارفت آسا وقتبو مجھ تک پہنچو اور میں ہمیشہ آیتوں میں جنرہ بیان کرتا ہوں یہ نہیں کہا کہ اپنا وسیرہ بنا ہو بنایا میں نے ہے تمہیں تھامنا ہے لہذا وقتبو کے معنی ہوتے ہیں تھامنے کے پکڑنے کے بنانے کے نہیں خدا نے شکل دے گا تم بنا نہیں سکتے ہم تمہیں بنا کر دیں گے تم مجھ کی مہاری روح دازل کرو تب ہم تم تمہاری حبازت بھی قبول کریں گے اور تمہاری طوابہ بھی قبول کریں گے سروات راہ محمد اور اگر پھر کہے گی یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے تو ہمارے چھکے امام جاہور سادک امام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے بے ہوئے اہل بیت عبادت حرام ہے کیوں کہ ان کی مہارے بھوت اتنی ضروری ہے ارزان جرامی ان کی ویڈائیت ان کی جو ہدایت جس کو کہا گیا تم محتدہ کہ اس کی طرف آؤ اور ہدایت کی طرف چل کے آنا پڑے گا ہدایت ہمارے طرف چل کے نہیں آئے گا قدم تم نے پڑھانا ہے ہدایت کی طرف چاہے وہ ہدایت آمہ ہو یا ہدایت خاصہ ہو تو یہ ہدایت یہ وسیرہ ان مجالس اعظامیں جو آسکر کرتے ہیں وہ یہی ہدایت ہے یہی دعویٰ ہے یعنی ان مجالس میں دو چیزیں قبول ہونے کی گھرنٹی دی گئی ایک آرکی دعا دوسری آرکی دعا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلسِ آئیمہ اہل بیت میں کوئی آئے دعا کرے جبکہ وہ اس کے لئے فائدہ مندور اللہ قبول نہ کرے یا توبہ کر کے جائے وہ خدا توبہ کرے تو یہ ایک ذریعہ ہے جو مجلسے ہم کرتے ہیں اتنی بڑی رحمت و نعمت ہے کہ امام علی غضاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس جملے کو چھوڑا ہوں انشاءاللہ آنے والے مجلس میں عزت کروں گا یاد رکھیے گا کہ نہ یہ رحم کے لئے ہے نہ یہ سوال کے لئے ہے اس کی اثر مقصد کیا ہے ان میں سے ایک دعا توبہ اور گواہ قبول ہوتی ہے اور امام آٹھ میں امام کہتے ہیں کہ جب تمام گناہوں کا کوئی کفارہ نہ مجھے تو ہر گناہ کا کفارہ نجلسِ اعلا امام حضاء امام سجاد کی راہت آپ نے کل سنوی ہے امام سجادیاں ہیں تو میں محتبو کو یہ ہی رکھتا ہوں موقع نہیں ہے ہم اگر امام کی زندگی جہلاوہ اثر امام کے اخراقیات پر محتبو کریں تو کئی ملالی اخراق کیا پھر اس کے بعد صحیح ہے سجادیاں خود ایک موضوع ہے یہ جو دعائیں آپ نے کہیں ہیں جو سائنٹی فکر کچھ میں چیزیں بتائیں کہ اللہ وہ خدا جو نور اور لائک کا حضن جانتا ہے چھوزہ سال پہلے کون جانتا تھا کہ لائک کا حضن ہوتا ہے تو امام کی دعاوں میں جو جملے ہیں درس انقلاب ہے صرف فرمالیٹی کی دعائیں نہیں ہیں یہ علم موضوع ہے لیکن امام کے زندگی یہ واقعات میں جو مشہور تعلیم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضن پر جا رہے تھے جو ابراہیم راہیو نے لکھا میں نے دیکھا کہ موجوان بالے ملیوہ جا رہا ہے پیدر نہ اس کے بعد زادرہ ہے نہ سوالی ہے تو میں نے جا کے پوچھا بہار رنوار میں بھی اور ہماری کتابوں میں کہ آپ کون ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کے پاس زادرہ نہیں سوالی بھی نہیں تو امام نے فرمایا کہ میرا زادرہ تقویٰ ہے میری سوالی میرے پیر ہیں اور میں اپنے مولا کی داریا میں حیران ہو گیا ابھی بات ہوئی رہی تھی کہاں میں کہاں آپ کو حض واجب نہیں ہیں کہاں تمہیں دیکھا نہیں بہت سے نوجوان میری عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بر جاتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی حض دیکھیں اس سے پتہ کرتا ہے کہ حض انسان جوانی میں کرے عجیب لوگ ہیں جو بلکل بوڑے ہو کرے موڑے ہو کرے کہاں میں بھائی اس وقت حض کرنا واجب بھی نہیں ہے نہ جاؤ جب میں حض گروپ لے کے لیانا تھا کھڑو ہونی آمیں کئی سال تک تو ایک صاحب اپنے بودھر پوڑے کو لے آئے جو بلکل اس کی نوے سال کہاں مولانا میں نے بس نیت مالی کہاں آپ نے حض کرانا ہے میں نے ان کی طرف دیکھ کے میں نے کہاں ان کی انسورنس پالے سے جب نہیں کیا ہے وہ پریشان ہو گئے گے مولانا میں نے کہاں بھائی اگر تنیل مار گا ہی لے تو میرے نہیں نہیں مولانا میں ہمارا چاچا جا رہا ہے میں نے منع کیا ہمیں ہی رہے نہیں ہماری ذمہ دالی ہے آدمی حضر رہے اچھا وہاں گئے جہاں مجھے پچھا کرے اس پچھا کرے گا جمعہ کی طرح آدمی شاید نہیں ہے دیکھیں اولاد بجائے ماباپ کو سنبھاؤ کے ان کی حفاظت کرے جب آپ بچے جاتے ہیں تو وہ نے کس طرح آپ کی حفاظت کی کرے تو کیسے لگے میرے اسٹیزار اچھا اسٹیزار جو سے میں نے ان کو کہا دیکھو اپسپلان تو مجھے یہاں سے دو بھائی سنبھاؤ کے مواقع دینا چاہیے کہ اگر تم سنبھے داری دیتی ہو ایک صرف ہے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گے کچھ ہوئی ہو جائے بٹی نے کہاں بالکل اور پہلے دن ہی عمرے میں انہوں نے ہاتھ چھوڑ دے اب روتے ہوئے چلے ہو آج ہونٹے گھنڈے کے بعد پولیس ان کو پکڑ کے سعودی لے آئے کہاں بھائی آج نے ہاتھ کو اپنے چھوڑ دیا ہے چونکہ وہ پٹا لگاتے تھے اٹرس وگر آلتا پہ میں نے بلایا انہوں نے کہاں شرم نہیں آتی ہے آپ مذر کو ایک کو ہاتھ پر لے کر آئے ہیں اور پورسہ لہٰذا اب آپ آج دا کریں کہ ان کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا ایسا چھوڑا کے ہاتھ تک ہو نہیں نہ مردوں میں نہ زندوں میں ہم نے اسپتالیں دے کی ہم نے مردہ خانے دے کی آج تک اس کا پتہ نہیں ہے کہاں پاس پہ لوگی جمع کر آتے ہیں شکر جالے بڑی برکت ہے ہمارے بزرک کو یہاں موت ملی بندہ ہے خدا تو ایک پر اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضر پر جائیں ضرور جائیں مگر بھوڑے ہو کر نہ جائیں جیسے کل میں نے ارت کیا کہ گناہ کریں توبہ کو امیت پر اور توبہ کو اتر کرتے ہیں سندگی کیوں میں ہی بات نہیں جوانی میں جائیں کیونکہ جوانی کا حد جوانی کی یہ بات میں ماں سے برماتے ہیں لہٰذا دیکھا تو وہ اتنے ایک اور جوان آیا اور آکر ان سے ملا تو یہ دور کے ہسنوں جوان کے پاس گیا کہاں مجھے بتائیے یہ کون ہے جو بغیر سوالی کے بغیر نادر آکے قصدی مولایا کہتے جا رہے ہیں کہ تمہیں پہچانہ نہیں یہ علی یعنی الحسین میں مر کے آیا مولا میرے مار کیجئے گا اور باتوں کے بعد نے کہا مولا یہ کون تھے جو اچھا ہی نظر نہیں آلے مولا نے کہا یہ خضر پیغمبر ہیں جو روزانہ ہماری تھیارت کو آتے ہیں صلاح پر یہ بات برس محمد کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ ہر سال آتا تھا امام کی خدمت میں اور ایک سال بیمی نے تعلان دیا کہ تم تو توہرے دے کے جاتے ہو بل بھی تمہارے امام کو تمہیں کچھ نہیں دیتا تو اس نے کہا تم استقوار کرو ایسا نہیں ہے اس کے بعد جب آیا ہے مدینہ امام کے بعد ہر سال اس پر آتا تھا ہر سال تو امام کے ساتھ کھانا گیا اس کے بعد خواہش کی مولا نے آپ کے ہاتھ بھانا تھا مولا نے کہا مولا نے کہا مولا میرے خواہش ہاتھ دھلائے جب پانی بھر آیا مولا نے کہا یہ کیا ہے کہا مولا پانی ہے کہا نا حضا یاکورتل احمار چکہ بھین نے کہا تھا نا مولا تجھے کوئی نہیں دیتا تو کہا یاکورتل احمار 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 سے بھرا ہوا تھا تو کہا یہ اپنی بھین کو جا کے دینا اور کہنا کہ ہمارے آئلمہ ہمارے یہ جو دیتے ہیں وہ آخرت ہے دنیا مجھ نہیں ہے کہا اس کے میں قرآن کی آئے پر خفار و غپور کہ موضوع کے چار سو آئے ہیں قرآن کے اندر آج میں دیکھ رہا تھا موحجم میں کئی آئے ہیں آخرت خیل و عبقہ کیوں کہا گیا ہے انشاءاللہ دلاللہ دل رہی تو اس موضوع پر موقع ملے گا تو بیان کروں گا کہ کمپیر تو آخر تو خیل و عبقہ جو کہا گیا ہے اس لئے کیا پر سکتا ہے یہ لے گئے آیا بھی اسے کہا دے گا کہا تھا ابھی نے خواہش پر مجھے لے جاوا کہ آنے سنا ہے جب اگرے سال حج پر لے کر آیا تو وہ خیمے میں ہی تھی اب امام تک نہیں پہنچنے سے انتقاض ہو جائی یہ رکھا ہوا امام کے پاس آئے امام میں دو رکھت نباز کری اور کہا جا کہ بیوی زندہ ہو گئی اور جو واپس آیا اور بیوی کو لے کر آیا اس نے امام کو دیکھا قسم بخدا یہی ہے جس نے ملک الماؤ سے کہا میں نے تیس ساری سے اور درید روائیے سے زندہ کر دے سروادرہ محمد و حالدہ امام محمد و حالدہ ایک مدہ بار ہے درود پڑھنے ہو امام محمد و حالدہ بہت دیلے کیوں میں کئی واقعات ہیں اب ان واقعات میں ایک خانہ کعبہ میں دو حملے ہوئے دو مطبہ خانہ کعبہ کو ڈسٹروائی کیا گیا جنایا گیا ایک یزید کے دور میں اور ایک حجاز میں نیوشڑ کے دور میں حجاز میں نیوشڑ میں جب جنایا تو کاغیہ سے جوادتوں کا اچھلوں میں دوبارہ منا دیتا لیکن جب مظلو کو بھیجا تو کہتے ہیں وہاں یہ اتنا بڑا اثر ظاہر نکل ہے کہ سب بھاگ گئے کسی کے پریشان کہ وہی کیا کیا جاؤں مدرمانے میں اتنے سورسز نہیں تھے بلا آخریتیں ہوا کہ سید الشاجدین سے پوچھا جائے وہ آئے ہوئے مدینے سے کہ کیا کیا جائے تو امام حجاز میں نیوشڑ کو ایک لیکچر دیا اس نے کہا ہے کہ یہ تیری محیرات نہیں ہیں یہ مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ یہ وہ عظیم چیزیں ہیں کہ تم نئی تعمیر کر دے گا اس سے نہیں وہ قرآنی ساری چیزیں واپس لٹھی ہوئی مانگاؤ تب یہ حجاز آگے یہاں درست ہیں حکم دیا لوگ چھوڑی کر کے لے گئے دیواریں اینٹین بھی چھوڑی کر کے لے گئے یہ تاریخ میں نے پڑھا جب دوبارہ وہ اینٹین آئیں وہ ساری چیزیں آئیں حجاز آیا تب امام آگے بڑھے ذریعہ معصوم امام صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ پر جانور چندے پرندے تو حجاز آئے کے قریب جانگی کچھ کہا وہ چڑا گیا تب امام خانہ کعبہ کی خود بنیاد رکھتی ہے یہ خانہ کعبہ اور اس کے بعد جب وقت آیا تو حجرِ حسد کو اس کے مقام پر لگایا حجاز آئے یہ حجاز اس سے پہلے حسین بن نمیر نے خراب کیا تھا حسین بن نمیر کہا واقعہ ایک کو میں نے کل بتائے ایک دوسری روایت سے اس طرح ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ کو تبات کرنے کے بعد اسے اتنا ملے کہ یدید مر گیا ہے تو خود بھا بھی کہ جس کے لئے کر رہے تھے وہ تو مر گیا تو حسین بن نمیر بھی انہیوں میں سے تھا روایت میں ہی ملتا ہے کہ رکھتے میں یہ اتنا بھوٹھا اور ایسا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آگا کہ چاکروں مر جاؤں گا اور یہ بھی در رہا تھا کہ وہ مجھے پہچان کے مار رہے چند خیمیں دیتی ہیں وہ ہی سار ہے کہ امام حج میں جا رہے تھے یہ کتنی مرتبہ ایمان کا بھی حج حج اتنی بڑی حضیر آتا ہے ارزان گرانے تو سوچا کے جا کے ان سے کچھ کھانے پی رہے جب قریب گئے تو دیکھا تو یہ تو سیدو ساجدین ہے گھبرا گئے اگر ایمان نے مجھے پہچان دیا تو کہیں مار نہیں دی پڑھت کے جانے لگا تو کچھ سے پیاری سی آواز آئے اے مردی عرب کہاں جاتا ہے آہ ہم تیری حضیر پوری کریں خوش ہو گیا کہ انہوں نے مجھے پہچانا دیا مردی عرب کہاں میں گیا اب انہوں نے کھانا کھلایا پہترین پانی دیا میں جانور کو غلہ دیا اور میں دو چال گھنڈے جا کے سو گیا جب آنکھ کھلی اب مجھے اتنیوں کے انہوں نے نہیں پہچانا ہونا مجھے سوتے میں کتر کر دیا جائے جو عرب کا قانون ہے بدلا جلدی جلدی میں بھولے پیویٹ نے لگا ایک مردی عرب کی آواز ہے مجھے جلدی کا ہی کیا ہے ہم تجھے اس سے اچھا گھوڑا دیتے ہیں اور رادے راہ بھی تیرے رستے کے لیے دیتے ہیں تو اب اسے شرام آئے بھولے پیویٹ تکاتا ہے مرد کے کہتا ہے اے علی بن حسین آپ مجھے پہچانا نہیں مالا نے کہا اے حسین میں تجھے کیسے بھول سکتا تو وہ ملاہون ہے کہ جس میں میرے بھائی کے سینے میں نہ حقا دے گا مالا تھا اب امنا جملہ سنیے گا یہ صورہ سکت جملہ ہے بلکہ جب میرے کو نکالنے کے لیے توڑا تھا تو اس کا دستہ تو تیرے آن میں آ گیا ملکہ توٹا ہوا بل میرے بھائی عزی اکمل کے سینے حزیزو آپ نے روایت سنید آبی بن حال نے کہا مولا تین سوال تین منحال نے دو آپ نے سنے ایک اپنے بیان کرتا ہوں پہلا سوال تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تک نہیں کہا ہوئی فرمایا اشام 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 نو سب شرابی شراب بھی رہے تھے میری بھیان بغیرے چہدر و مخمہ کے گھری دی اور اس کے بعد فرمایا مولا اسی بن حال نے دوسرا سوال کیا تھا مولا مولا شہادت تو آپ کا منصہ ہے مولا کا جواب آپ سن چکے کاملے شاگلی اکبر کے چینے میں برچ ہی ہمارا منصہ ہے اب بات کے بعد اکرام ہوئے ہمارا منصہ ہے میرے بابا کی ریاض پہ مار ہوئی ہمارا منصہ ہے مگر ایک منحال میری پوہیاں دیرمگر کی بیٹیاں فاظمائے زہرہ کی بیٹیاں ننگے سر دنہرہ و چادر پجا بازارے کوہاں وہ پجا بازارے شاہاں اب تیسرا جملہ سریے گا وہ کہتا ہے مولا میں سمجھ گیا مولا کتنا روئیں گے آج تو خون گیا سر روئے لگے اب تو کہنا مولا آخر آپ کتنا روئیں گے تو مولا نے کہا منحال منحال تُو نے انصاف اڑھائی کیا منحال سن اب جواب چلیے مولا کہتا ہے منحال یا تُو کا ایک بیٹا تھا جو اس سے جدا ہو گیا زندہ تھا مگر یا پروپ اتنے روئے کہ آنکھیں سوہے گو گے ملحال میرے مہدر کربلا کے پیجان ہوئے میرے چچا کے محضر قلب ہوئے میرے کاسب کا راستہ محضر ہوا اور تُو کہتا ہے کہ ہم خون کی حضر ملاللہ بس دو روایتیں ہیں اور ایک روایت کے اسی شام میں سیدہ سجاد کجھے زندان میں رکھا گیا تھا نوہ ہوا کا قدر نوہ حضور کا قدر اندھیرہ ایک دن مولا زندان بانتا دربان بانتا کہتے ہیں مجھے چھوڑی دل کیلئے باہر بیٹھ رہے دے روایت بڑی مستندے بہابران مار کی اس نے کہا اچھا رہا ہم کہا گے اے تو زیوان باہر آجا مولا تر اطور پر زندین میں ہم جمال بیٹھے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک موگل کا گھر ہو اللہ بس آتھا مجھ گئے مولا آپ کو سوائے گا میں حسین میں دھروڑا اس نے سو جا کہ اس جوان سے بوچھوں کہ تُو کون ہے ایسا کیا جرور کیا جنگیس سے دوک اور زندین میں بہنائی گئے میں آگے بڑا میں نے کہایا ایشان تُو کون ہے تُو کہاں سے ہے مرام نے فرمایا نحنو من المدینہ ہم مدینہ منمورہ کے رہنے والے ہیں اوچھا ندینہ کے رہنے والے ہو کیا تم امام سجاد کو پہشانتے ہو امام سجاد کو پہشانتے ہو اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا جرم کیا ہے امام نے کہا ہمارا جرم حق پرستی ہے اب جو حق پرستی ہو مدینہ سنا ورن کا کیا تم امام سجاد کو پہشانتے ہو مولا نے وہی سوالی سے کیے کہاں تُو بھی امام دل رابی تو میں سوالی کہاں مولا کو کیسے ہی پہشانتے ہو پورا واقعہ مد آیا ایک مردبہ سجادے سے جاں پیچھے اٹھے اے مومد انا زہین الہابی انا علی امال حسین ارے تُو نے کہا پہچانا ارے مولا تُو مر جاتا آپ کو اس عرب میں نے دیکھتا کہاں ہم نے کٹے میں حق پر ملند کیا میرا بابا پیاسا سہید ہوا اور آج کی شب جب امام جنرال کی زہر میں زہر میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک مردبہ پانی مانگا آپ نے سنا حضور کرتے ہوئے عباد اللہ کو صلاح کیا مگر روایت کہتے ہیں اب آخری لکت پڑھی اب امام جا نماز پڑھے گئے ایسے گئے کہ چونکہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے جسے امام پڑھے محمد آپ کو آگے کر دے اور ابھی تک کسی امام کا جنادہ اتنی شانو شکر سے نہیں اٹھا تھا جتنا امام کے سجاب لوگ چونکہ پیغمبر کے جنادے پہ بھی چند لوگ فاطمہ زہرہ کا جنادہ بھی راک کے دے میں حسن امام عریقہ جنادے میں بھی چند لوگ جناب حسن منطبہ کے جنادے میں تیر پر سائے گئے لیکن امام جنرام عزیر آنکھ خوش نصیب ہیں لیکن ہائے آپ کا راہ راہ ہوتے اے تمیائے ونی اکت کے لوگوں یہ ہم تمہیں ضمین ہمپا کرتے ہیں جب یہ تیسے راسوں کو دفن کر کے چلے جائیں خدا کے واستے آ جانا ہم حلوے دفننا چون کو غفر کر دینا السلام علیقہ اللہ اللہ روح اللہ جی حلد دینا حابد غریبے کر سونا جار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا شم میں مزار پنجتنے پاک بج گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا کارٹوں پکھیں تھے جیسے لاہ شام میں وہ ساربانے اترتے اتحار مر گیا وہ ساربانے اترتے اتحار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا حابد غریبے کر سونا چار مر گیا سادہ آقا کڑائیں کے سردار مر گیا تو جو نو تے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی پاؤں کے چھالے کہاں پاؤں کے چھالے کہاں اور راہ پرخارے کہاں تو خوز انجیر کہاں پاؤں کے چھالے کہاں تو خوز انجیر کہاں عابد بیمار کہاں مر نہ جائے کہیں غیرت کا خدا ہے سجاد مر نہ جائے کہیں غیرت کا خدا ہے سجاد سر جھکائے ہوئے مجھ میں کھڑا ہے سجاد لیکن ہم شیر کہاں شام کا بازار کہاں تو خوز انجیر کہاں عابد بیمار کہاں تو خوز انجیر کہاں عابد بیمار کہاں ہر گھڑی اس کو یتیمی کی سزا ملتی ہے ہر گھڑی اس کو یتیمی کی سزا ملتی ہے ہر گھڑی اس کو یتیمی کی سزا ملتی ہے ہر گھڑی اس کو یتیمی کی سزا ملتی ہے صدتِ قاس کہاں اور غم خار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں خود پانی کو شہدین کے بچے در سے خود پانی کو شہدین کے بچے در سے ہر بھڑی عابد بیمار پہ دورے بر سے علم اور جار کہاں شہد لبگار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں قید زلم بنایا گیا مولا کو میرے آئے کانٹوں پہ چلایا گیا مولا کو میرے کاؤں کے کار کہاں اور وہ پرخار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں طاق و زندیر کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں کہہ کے باقی کو ہی زندیر ہلا جاتا ہے کہہ کے باقی کو ہی زندیر ہلا جاتا ہے آزیاں دیں کو ہی زخموں پہ لگا جاتا ہے ظلم اور جار کہاں شہد لبگار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں ہم نے تقدیر سے پایا ہے ہلال اور رضا ہم نے تقدیر سے پایا ہے ہلال اور رضا سب کو ملتاں نہیں دربار شہنشاہ یہودا گھر سجاد کہاں اور یہ گناہ نار کہاں طاق و زندیر کہاں عابد بیمار کہاں سب کو ملتاں یا حسین یا حسین یا حسین راستے ہیں ایسا مسافر کون ہے اوہ پاؤں زخموں سے پر ایسا مسافر کون ہے اوہ پاؤں زخموں سے پر ایسا مسافر کون ہے اوہ پاؤں زخموں سے پر ایسا مسافر کون ہے بادن بانے کے لئے دین کو بچانے کے لئے بادن بانے کے لئے دین کو بچانے کے لئے بادن بانے کے لئے دین کو بچانے کے لئے کٹو بجو چلتا رہے کٹو بجو چلتا رہے ایسا مسافر کون ہے اوہ پاؤں زخموں سے پر ایسا مسافر کون ہے اوہ پاؤں زخموں سے پر ایسا مسافر کون ہے مرگا مجھے اس کو بے خدا ترمیں لگائے آشیاں وہ شکر کا سجدہ کرے ایسا مسافر کون ہے وہ کاؤں زخموں سے بڑے ایسا مسافر کون ہے وہ کاؤں زخموں سے بڑے ایسا مسافر کون ہے تاراج گھر کی یاد میں 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 تاراج گھر کی روتا رہے ایسا مسافر کون ہے وہ کاؤں زخموں سے بڑے ایسا مسافر کون ہے وہ کاؤں زخموں سے بڑے ایسا مصافر کون ہے کردن میں ہو تو کھیڑیاں اور پاؤں میں ہو گیڑیاں کردن میں ہو تو کھیڑیاں کردن میں ہو تو کھیڑیاں اور پاؤں میں ہو گیڑیاں کاشاں وہ پیدر چلے کاشاں وہ پیدر چلے کاشاں وہ پیدر چلے ایسا مصافر کون ہے وہ پاؤں وقموں سے بھرے ایسا مصافر کون ہے وہ پاؤں وقموں سے بھرے ایسا مصافر کون ہے پاؤں وقموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے اے چان جو تُو نیل کی آئے دلال قازمی اے چان جو تُو نیل کی آئے دلال قازمی جز عبد بیمار کے جز عبد بیمار کے ایسا مسافر کون ہے وہ پاں سخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے وہ پاں سخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندیر میں جھکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زندیر میں جھکڑے ہوئے بیمار کا ماتا ایسا مسافر کون ہے 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 زندیر میں جھکڑے ہوئے بیمار کا ماتا ایسا مسافر کون ہے آ کھڑا آ کھڑا آ آ کھڑا آ کھڑا آ کھڑتی کہ مجھے کھڑت ہی بھی آ کھڑا کس در حس دیتے اسے سجاد دلاسا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا ابھی جب سامنے سجاد کے پانی یا باقی تھی اسور کی اسے تشنا دانی تڑپا تھی پہ حملی اکبر کی جوانی تڑپا تھی پہ حملی اکبر کی جوانی آؤ کر پیاسوں کے عزا جار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا جب پوچھتا کوئی تو عجب ہو تکہ کوہ تُوٹے نے کہاں سب سے لیا جا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا جب پوچھتا کوئی تو عجب ہو تکہ کوہ تُوٹے نے کہاں سب سے زیادہ مانا دل تام کے سجاں دکھا کرتے تھے آشام دل تام کے سجاں دکھا کرتے تھے آشام بازار کا زندان کا دل بار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا مظلوم کیسے میں بھی سہر ستمایا ایک راش رشید پہلے مدینے میں خبر کا لو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحہ دو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحہ زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا اے دور دریائے نجاب شہر ازدانی 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 ہمیشہ بیستانی ہمیشہ بیستانی آئی 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 ہمیشہ بیستانی ہے ہمیشہ بیستانی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم